ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں تشریف لائے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیوں نہیں آپ دعا کرتے کہ وہ آپ کی امت کے اوپر فروانی کر دیں جو پرشین امپائر ہے جو رومن امپائر ہے وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن ان کے اوپر تو مال و دونت کے خزانے کھلے تو آپ کیوں نہیں اللہ طرح سے دعا کرتے نوجوان جو ہیں آج کل کے ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اگر یہ دین کی طرف آ جائیں گے تو ان کے ساری مشکلات حل ہو جائیں گے اور نارملی دین میں ہمیں اسی کا درست دیتا ہے اگر آپ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں لیکن ایک observation ہے اور لوگوں کی طرف سے ایک شکایت بھی سمجھ لیں کہ جب وہ دین کی طرف آتے ہیں تو یہ معاملہ تھوڑا الٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کے آس پاس والے ان کے لئے یہ تکلیفیں پیدا کرتے ہیں ان کے لئے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ واقعی یہ مشکلات آئی ہیں آسانی ہیں اور اس مشکلات میں اس سے کیسے صبر کیا جائے اور کیسے جو ہے وہ انسان جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک ازمائش ہے یہ مشکل ہے دیکھیں ربی بھائی دین کی طرف آنے کا مطلب اگر یہ ہو کہ دنیا یہ دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی میرے لئے تو اللہ تعالی پھر اپنے مسلمان اور مومن بندوں کے لئے یہ دنیا جنت بنا دیتے ہیں اس کائنات میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جو ڈیزرف کرتی ہے واقعی کہ اس پر ایک بھی مشکل نہ آئے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس امت کے لئے قربانیاں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ کسی اور کا نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو کیسے مشکلات کے امبار آپ کے اوپر لگ گئے یعنی کوئی سال ایسا نہیں تھا کوئی میں سمجھتا ہوں دن ایسا نہیں تھا جس میں آپ کے لئے مشکلات چالنجز اور پروڈرمز نہیں تھی ایک دن عمر بن خطاب ربی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا گھر کے اندر سوائے تین چمڑے کی چادروں کے اور کچھ نہیں تھا تین لیدر شیٹس تھی بس اور کچھ میں نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے تکیہ پر اور اس کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر نظر آ رہا تھا تکیہ بھی کوئی کمپٹیبل نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جب حالت دیکھی حضرت عمر بن خطاب نے تو آپ اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ اللہ سے کیوں نہیں آپ دعا کرتے فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ کہ وہ آپ کی امت کے اوپر فراوانی کر دیں فَإِنَّ فَارِسَ وَالْرُومِ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهِ جو پرشین ایمپائر ہے جو رومن ایمپائر ہے وہ تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ولیکن قد وسیع علیہم لیکن ان کے اوپر تو مال و دونت کے جو ہے خزانے کھلے تو آپ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگی جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی تو آپ لیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کے بیٹھ کے اس چیز کی اہمیت دلانے کے لیے اور آپ نے بڑے ہیران ہو کے کہا اَوَا فِي شَكٍ أَنْتَيَ بْنَ خَطَّاب اے ابنِ خطَّاب کیا آپ کو بھی شک ہے یعنی میں آپ سے تو یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُم طیباتهم فی حیات الدنیا آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جس نے اگر دنیا کے اندر کوئی خیر کا کام کیا ہے تو اس کی جزا ان کو دنیا میں ہی مل گئی ان کے لیے دنیا میں ان کی جزا جلدی کر دی گئی لیکن ہم مسلمان یہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ مومن ہے اس کی کوششوں کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر چھوٹا ریوارڈ دے کے ختم نہیں کرتے اور یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیچویشن یا کنڈیشن نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جسمانی طور پہ بھی تکلیف دوسروں کے نسبت زیادہ ہوتی تھی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا آپ کی عیادت کرنے کے لیے تو میں نے آپ کی تکلیف کو دیکھا مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس کی اور مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انکا لتو عقوعکا شدیدا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اتنا سخت بخار ہے مطلب میں نے کبھی اتنا سخت بخار دیکھا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ واقعی مجھے جتنا تم میں سے ایک شخص کو بخار اور تکلیف ہوتی ہے جسمانی طور پر مجھے ڈبل ہوتی ہے اور آپ نے بوچھا عبداللہ تو میں پتہ ہے کیوں ایسا ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس لیے کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کا عجر اور ثواب بھی دوبالہ کر دیں گے تو آپ نے کہا ایسی بات ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب ایک مومن پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ نہ صرف اس کے گناہوں کو بلکہ اللہ تعالی اس کے درجات بھی بلند کر رہے ہیں تو اپنا بندہ جو اللہ کا ہے بعض اوقات میں سمجھتا ہوں بعض اوقات اس کے لیے دین میں آنے کے بعد مشکلات زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہے کیوں ایس لانگ ایس وہ دین پر قائم رہے ہیں ہاں اگر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے سزا بھی ہو لیکن اگر وہ دین پر قائم ہے اپنے رب کو رازی کرنے کی جستجور کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یہ تو انبیاء کی سنت ہے یہی تو انبیاء کا کام تھا قرآن مجید میں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالْسَبْ جب آپ حق پہ چلیں گے اس کی تلقین کریں گے تو اس کے ساتھ سبر تو کرنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے حکمت ہے اور کئی دفعہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اس پر سبر کرے جب وہ سبر کرے گا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق اتا ہمارے